ایمان ابی طالب شروع کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلو کہ ہم اہل سنت و جماعت کا شروع سے یہ مزاج ہے کہ ہم ابو طالب کے بارے میں نہ ہی بیدبی اور گستاخی کا جملہ بولتے ہیں اور نہ ہی اس کو بولنا رواہ اور جائز سمجھتے ہیں اور دوسری بات اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے جو عقیدہ حضرت مولا علی شریف خدا کا ہے جو عقیدہ حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام غسین حضرت سیدنا امام زہن العابدین رضی اللہ عنہ کا عقیدہ جو سارے صحابہ اکرام عقیدہ ہمارا بھی وہی عقیدہ ہیں انشاءاللہ رزیز میں آگے آپ کے سامنے دلائل سے پیش کرتا ہوں اس موضوع کو آج تک ہم نے موضوع سخر بنا کر کسی معافل میں یا جل سے جلوس کر کے یا کانفرینسز کر کے یا سمینار کر کے ہم نے اس موضوع کو نہ ہی بیان کیا ہے اور نہ ہی اچھالا ہے لیکن آج اس کی ہمیں ضرورت درپیش کیوں آئی کیونکہ کچھ لوگوں کے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اور کہتے آ رہے ہیں کہ جو ابو طالب کو صحابی نہیں مانتا وہ صحابہ کا غستاخ ہے جو ابو طالب کو جنتی نہیں مانتا وہ خود جنتی نہیں ہے جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتا معاذ اللہ وہ خود قافیر ہے تو وہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے اتنے اتنے سخت فتوے تو لگا دیتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کا فتوہ صرف ہم تک نہیں رہتا بلکہ ان کا فتوہ کہاں تک جاتا ہے تو میں آج ان کو یہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا فتوہ صرف ام تک نہیں رہتا تمہارا فتوہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ نوہ جل کریم تک جاتا ہے تمہارا فتوہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو تک جاتا ہے تمہارا فتوہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تک جاتا ہے تمہارا فتوہ حضرت سیدنا امام زہن العابدین رضی اللہ تعالیٰ نو تک جاتا ہے تمہارا یہ فتوہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ رو تک جاتا ہے تمہارا یہ فتوہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رو تک جاتا ہے تمہارا یہ فتوہ حضرت امام عظم مبوانیفہ رضی اللہ عنہ رو تک جاتا ہے تمہارا یہ فتوہ امام مالک امام محمد بن حمپا تک جاتا ہے حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ عنہ رو تک جاتا ہے حضرت سیدی داتا علی جوری رحمت اللہ علیہ تک جاتا ہے حضرت پیر سیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تک جاتا ہے حضرت سیر دی امام محمد رضا سنی حنفی رحمت اللہ علیہ تک جاتا ہے تو میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز آگے دلائل سے پیش کرتا ہوں تو میں قرآن مجید فرقان احمید کی آیت مبارک سے اس موضوع کو شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا انکا لا تحدي من احببتا ولیکن اللہ یحدي من یشا سورة القصص آیت نمبر چھپن اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا کہ بے شک یہ نہیں کہ تم جیسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کرو ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جیسے چاہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے کیا لکھا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ میرے پاس شرح مسلم شریف کی جیلد نمبر ایک صفحہ نمبر اکتالیس امام نبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فقد اجمل مفسرون اللہ انہا نزلت فی ابی طالب امام نبی رحمت اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس بات پر مفسرین کا اتفاق اور اجمع ہے کہ یہ آیت نبی عباق علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح تفسیر دور منصور کی جیلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو چیسی پر امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت نبی عباق علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح تفسیر خازن جیلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چھبیس آپ بھی لکھتے ہیں کہ نازلت فی ابی طالب یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اس طرح امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور تفسیر قبیل کی جیلد نمبر پچیس صفحہ نمبر تین پر لکھا ہے کہ اللہ انہ نازلت فی ابی طالبین یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی طرح تفسیر کرتبی کی جیلد نمبر سات صفحہ نمبر تین سو گیارہ ہے اب بھی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بارے میں اجماع ہے کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چرچہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی طرح یہ تفسیر مظہری کی جیلد نمبر سات صفحہ نمبر دو سو ستاون ہے آپ بھی لکھتے ہیں کہ یہ آیت ابو طالب اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی طرح تفسیر روح البیان علامہ اسمیل حکر احمد اللہ علیہ کی جیلد نمبر چھیں صفحہ نمبر چار سو پندرہ پر اس آیت مبارک کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چرچہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی طرح تفسیر ابن کسیر امام آفد ابن کسیر احمد اللہ علیہ کی جیلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو تین تیس پر لکھتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چرچہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی طرح تفسیر مدارک کی جیلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو انچاس پر لکھا ہے اللہ انہا نزلت فی ابی طالب کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چرچہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی طرح ذات المسیر امام ابن جوزی رحمدودالہ کہ آپ صفحہ نمبر دو سو اکتیس پر لکھتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چرچہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی طرح یہ تفسیر سراط الجنان جیلد نمبر سات صفحہ نمبر تین سو پر لکھتے ہیں مفسرین کا اس بات پر جماع ہے کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح شرح المطالفی مبعسی ابی طالب آل حضرت رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر جماع ہے کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی یہ تمام اہل سنت و جماعت کی اتنی تفسیرات سے میں نے یہ ثابت کیا کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور جتنی بھی تفسیرات ہیں آپ جو بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں ان سب تفسیرات میں یہی لکھا ہے کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ اہل تشیعوں کی تفسیر کمی یہ دیر نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بہتالیس پر علی بن ابراہیم کمی نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کال نزلت فی ابی طالب کے یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی طرح یہ البرحان فی تفسیر صفحہ نمبر ایک آسی یہ بھی علی تشیعوں کی کتاب ہے لکھتے ہیں کہ علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا کہ تم اپنی طرف سے چاہو تو کسی کو ادایت نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی جس سے چاہتا ہے ادایت عطا فرماتا ہے تو ماں مفسیرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا یہ صورت توبہ کیا یہ نمبر ایک سوتے نام اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا اللہ کریم نے رشاد فرمایا کہ نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرقوں کی بخشت چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جب انہیں کھل چکا ہے کہ وہ دوز کی ہے اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں ایک واقعہ نکل کیا ہے حدیث کا نمبر ہے چار ہزار سار سو پہتر سید بن مسیبی عن ابیہ قال لما حضرت ابا طالب الوفا جاءہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدہ اندہو ابا جہلی وعبداللہ ابن ابی امید تابن المغیرہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب جب فوت ہونے لگے تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو اس وقت ابو جال اور عبداللہ بن امیہ بھی ان کے پاس کرتے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ چچا جان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ میں ابتاللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش اور شفاعت کا سوال کرسکوں اس وقت عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جال نے کہا کہ ابو طالب کیا اپنے باوجدات کی ملے سے پھر جاؤ گے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی بات تراتے رہے کہ چچا جان کلمہ پالو اور عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جال اپنی بات کو تراتے رہے کہ کیا ابو طالب اپنے باوجدات کی ملے سے پھر جاؤ گے تو حتی قال ابو طالبی ابو طالب نے آخری بار کہا کہ میں اپنے باوجدات کی ملے سے نہیں پھر سکتا اور کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا جب ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ چچا جان جب تک اللہ تعالی مجھے منعنا فرما دے گا میں آپ کی بخشش کی دعا کرتا روں گا اس وقت اللہ تعالی نے اشار فرمایا اس وقت اللہ تعالی نے اشار فرمایا کہ نبی اور ایمان واللہ کو یہ لائک نہیں کہ وہ مشکوں کی بخشش کی دعا چاہے اگرچہ وہ رشتے دار ہوں جب انہیں کھل چکا ہے کہ وہ دوزخی ہے اگر امام بخاری اس آیت کو لیتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کی چچا ابو طالب کے بارے میں اس وقت ناظر ہے اور یہی روایت ہے امام بخاری نے بخاری شریف کی تین ہزار آر سو چراسی حدیث نمبر ہے امام بخاری نے دو جگہ اس روایت کو نگل کیا ہے حدیث کا نمبر ہے چار ہزار ساسو پہتر اور دوسرا تین ہزار آر سو چراسی اور یہی روایت بالکل اس سے مردل جلدی روایت مسلم شریف میں وجود ہے حدیث کا نمبر ہے ایک سو بتیس آپ مسلم شریف بھی اٹھا کر دیکھ لیں اس آیت کے اطاعت جو مفسرین کے نام نے لکھا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تفسیر مازیری کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو اکاون پار اس سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ کے اطاعت آپ لکھتے ہیں کہ یہ سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی یہی بخاری شریف والی روایت نکل کر کے اس طرح تفسیر کرتبی میں امام کرتبی نے جلد نمبر چار صفحہ نمبر سار سو پچپن پار یہی بخاری شریف والی روایت نکل کر کے لکھا کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح تفسیر کبیر امام فقردنی رازی رحمت اللہ علیہ آپ اس کی جیلد نمبر سولہ صفحہ نمبر دو سو چودہ پر اس صورت توبہ کی آئی نمبر اکسو تیرہ کے تحت لکھتے ہیں یہ بخاری شریفہ ری روایت نقل کر کے آپ فرماتے ہیں یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے جیلد نمبر دعلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے اسی طرح تفسیر روح البیان کی جیلد نمبر تین صفحہ نمبر پانسو اکیس پر آپ لکھتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح تفسیر طرح منصور کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر آر سو تری پر پر یہی بخاری شریفہ روائیت نکل کر کے امام جلال علیہ السیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح تفسیر خازن کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پچانوے پر یہیں انہوں نے بخاری شریف علیہ وآلہ 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 علی سو چھویس سے چھے سو ستائیس آپ نے یہی بخارشیری ہماری روایط نکل کر کے اس آیت سرو طوبہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ کے تحفیت لکھا ہے کہ یہ آیت نبی پاگلے صلی اللہ علیہ وسلم کے ججہ عبو طالب کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح تفسیر زاد المسیر امام ابن جوزیر احمد علیہ علیہ وسلم آپ نے اس کے صفحہ نمبر پانس سو سات پر اس آیت نمبر کے تحفیت لکھا ہے کہ یہ آیت نبی پاگل صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حلؑ طالب کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح تفسیر صلات الجنان کی ایجیل نمبر چار صفحہ نمبر دوسو چاس پر آپ نے بھی لکھا ہے کہ یہ آیت نبی پاگل صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حلؑ طالب کے بارے میں نازل ہوئی اسی طرح یہ تفسیر نعمی ہے اس کا صفحہ نمبر 87 اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کے تاتھ امام مفتیام ایرخان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تاتھ لکھتے ہیں کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کی چچابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی یہ اس بخاری شریف سے مسلم شریف سے اور تمام تفسیرات سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ سورہ توبہ کی آیت 113 نمبر آیت نبی پاک اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ نبی اور ایمان والوں کو یہ لائک نہیں کہ وہ مشرقوں کی بخشش کی دعا چاہے اگر چاہے وہ ان کے رشتے داروں یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اس لکھا نازل ہوئی ہے میں نے بخاری شریف سے مسلم شریف سے اور تمام تفسیرات سے آپ کے سامنے پیش کر دیا اسی طرح یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 510 امام مسلم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں انیل عباس انہو قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل نفات ابا طالب بشی حضرت عباس نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے انہو قالا یا رسول اللہ نبی پاک علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کی حل نفات ابا طالب بشی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فیدہ دیا فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوتُكَوَهِيَقْدَبُلَكَ وہ آپ کی ہمایت بھی کرتے تھے اور آپ کی خاطر کا زبناک بھی ہوتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے اشار فرمایا جی ہاں کہ وہ ٹخلطہ کا آدم ہے نبی پاک علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو میرے چلچابو تعلیم جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر پانچ سو داس ہے اور یہی حدیث امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں تین ازار آر سو اتراسی پر نکل کی ہے بلکل اس سے میتر جوتی روایت ہے اسی طرح یہ سنن نسائی کے حدیث نمبر ایک سو پچانوے ہے آپ نے ایک باپ بنایا ہے باپ الغسلی میں موارات ہی المشرک مشرکو غسل دینے کے حوالے سے بیان آپ نے روایہ نکل کی ہے ان علیہ انہوات النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علیہ شریف خدا نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے فقال انہ باتالی بی ماتا یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو تالی فوت ہو گئے فقال عزب فواری ہی نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ علیہ جاؤ جا کر انہیں دفن کر دو حضرت مولا علیہ شریف خدا فرمانے لگے قال انہو ماتا مشرکن یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو تالی بھی سالت میں فوت ہوئے ہیں وہ تو مشرک تھے یہ حضرت مولا علیہ شریف خدا کے لفظ ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو تالی بھی سالت میں فوت ہوئے ہیں وہ تو مشرک تھے نبی پاکہ علیہ السلام نے اشار فرما رہی جاؤ انہیں جا کر دفن کر دو حضرت مورا علیہ شہر خدا فرما دے جب میں انہیں دفن کر کے آیا تو نبی پاکہ علیہ السلام نے اشار فرما رہی جاؤ جا کر مسل کر دو یہی نوایت ہے سنن عبیدہ عرب میں موجود ہے حدیث کا نمبر ہے تینہ دار دوستر چونہ یہی نوایت ہے مسنن عبیدہ عرب تیاسی میں امام تیاسی نے نکل کی ہے حدیث کا نمبر ہے ایک سو بائس اور یہی روایت ہے امام محمد من حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند امام محمد من حنبل میں نکل کی ہے حدیث کا نمبر ہے ساسو جاس اسی طرح یہ میرے پاس موتا ہے امام مالک روایت کا نمبر ایک ہزار چار سو چتر ایک ہزار چار سو چھتر حضرت سیدنا امام زین اللہ عبنی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک نکل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اشار فرما کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا اس حضی سے پاک اطاعت امام زین اللہ عبنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے انما غوری صاحبات طالب اکیل وطالب ولم یارس علی حضرت امام زین اللہ عبنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب ابو تعالیٰ فوت ہوئے تو ان کے وارث اکیل اور طالب بنے ہیں ان دونوں نے کلمہ نہیں پڑا تھا آپ فرماتے ہیں ان کے وارث اکیل اور طالب بنے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے رو ابو تعالیٰ کے وارث نہیں بنے اسی طرح یہ الفقہ الاکبر امام عاظم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو کی صفحہ نمبر ایک سو ستانوے یہ صاف لکھا ہے وَأَبُوْ تَالِبٍ أَمُّهُ مَا تَقَافِرًا امام عاظم ابو عنیفہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جچہ ابو تعالیٰ کفر کی حالت میں فوج ہوئے ہیں وَأَبُوْ تَالِبٍ أَمُّهُ مَا تَقَافِرًا کہ ابو تعالیٰ کفر کی حالت میں فوج ہوئے ہیں اسی طرح یہ مسئلہ امام عحمد بن حبال حدیث نمبر سانسون چاس یہی سننہیں نیسائی سننہیں بدعود والی روایت نکل کی ہے امام عحمد بن حبال نے آپ فرماتے ہیں اَنْ عَلِي أَنَّهُ وَتَالْنَبِيَّةً صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی شہر خدا نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے فَقَالَ إِنَّا بَا تَعْلِبٍ تَعْلِبٍ مَاتَا عرض کی یا رسول اللہ آپ کے چچہ بو تعالی فوت ہوگئے فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا فَوَارِی نبی پاک علیہ السلام نے اشار فرما لی جاؤ جا کر انہیں دفن کر دو فَقَالَ زَقْفَوَارِهِ فَلَمَّا قَالَ فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيَّةً فَقَالَ لِغْتَسِلُ حضرت مولا علی شہر خدا فرما دے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے اشار فرما علی جاؤ انہیں جا کر دفن کر دو اب فرما دے جان میں انہیں دفن کر گیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اشار فرما کہ علی جاؤ جاؤ جا کر غُسل کر دو اور اسی طرح یہ علی صاحبہ فی تمیزی صاحبہ کی جیلت نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو نینانوے پر امام ابن عجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہی بخارشی لیواری روائیت نکل کر کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ ابو طالب قلمہ پر کر مسلمانی ہو اسی طرح یہ غُسل آزم رضی اللہ عنہ کی تفسیر جلانی ہے جیلت نمبر تین صفحہ نمبر چار سو ستاون حضرت اسی طرح غُسل آزم رضی اللہ عنہ نے یہی بخارشی لیواری روائیت نکل کر کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ ابو طالب قلمہ پر کر مسلمانی ہو اسی طرح یہ غُسل آزم رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے الغنیہ لطالبین جیلت نمبر دون صفحہ نمبر انچاس پر آپ رحمت اللہ عنہ نے لکھا ہے اس آیت مبارک اطاعت آپ اس آیت مبارک اطاعت لکھتے ہیں حضرت سیدنا غُسل آزم رضی اللہ عنہ نے فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چرچہ ابو طالب کی ہدایت کا سوال کیا اللہ عنہ نے ابو طالب کو ہدایت دینے سے انکار کر دیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قادل حضرت واشی کو ہدایت دے دی اس سے حضرت سیدنا غُسل آزم رضی اللہ عنہ کا عقیدہ واضح ہو گیا حضرت غُسل آزم بھی فرماتے ہیں کہ ابو طالب قلمہ پر کر مسلمانی ہو اسی طرح یہ کشف المحجوب صفحہ نمبر تین سو نوے حضرت حضرت علی جوری رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں قسرہ با خدای رسانت مستدل از ابو طالب آقل ترنباشر و دلیل از مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بذرک ترنہ چو جڑیانے حق میں ابو طالب پر شقاوت بود دلالت محمد صلی اللہ عنہ وسلم ویرہ سو نداشت حضرت حضرت علی جوری فرماتے ہیں یاد رکو مخلوق میں کسی کو طاقت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ داکر رسائی بام پنچا سکے اس طلاع پر تکیہ دینے والے ابو طالب سے زیادہ فہم نہیں ہو سکتے اور پغمبر سے برکر کوئی رہنمان نہیں ہو سکتا مگر چونکہ ابو طالب کی شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو حضرت دلالت علی جوری رحمت اللہ عنہ فرماتا ہے کیوں کہ ابو طالب کی شقاوت کا حکم لگ چکا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی رہنمائی سے مستفید نہ ہو سکے یعنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو اس سے دلالت علی جوری رحمت اللہ عنہ کا قیدہ میں واضح ہوگا اسی طرح یہ وعید الفوائد ہے حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ عنہ کی اس کا سفر امیر ایک سو پینٹی سے آفرماتے ہیں عزین جا قائد ابو طالب در افتاد و فرمود کے حجور انجورشد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نجدی کے عرفت کہ جب ابو طالب مار ہوئے نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس گئے وگفت تو یا کبار با وحدہ نیتہ اقرار کو نبی پاک علیہ السلام نے شیئر فرمائے کہ چچا جان ایک بار تو وحدہ نیت خدا مندی کا اقرار کر خوابہ زبان و خوابہ سید کے دل چاہے زبان سے چاہے سید کے دل سے تامن بخدا حجد گویم کے الائی او ایمان او اردہ تاکہ میرے اب تعالیٰ کی بارگم حجد کہم کرتے ہیں کہ یا رسول یا اللہ میرے چچا ابو طالب ایمان لے آئے تھے نبی پاک علیہ السلام بار بار کہتے رہے کہ چچا جان کلیمہ پالو ابو طالب کو کوئی اصل نہیں ہوا وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گئے وہی نبی پاک علیہ السلام نے بار بار کہا کہ چچا جان کلیمہ پالو لیکن ابو طالب نے انکار کر دیا کچھ اصل نہ ہوا اور کفر کی حالت میں فوت ہو گئے اور اس طرح یہ نافیو سالکین حضرت خواجہ سلیمان تونسوی کی اس کا سفرہ میں ایک منجہ ہے آپ لکھتے ہیں رسول خدا صل اللہ علیہ وسلم بسیار سا نمود کے ام من ابو طالب ایمان نرگوشی من بگوکے تو پغمر حق است بار بار نبی پاک نے کوشش کی کہ ابو طالب ایمان لے آئے لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے نبی پاک علیہ السلام نے شہر برمائے کہ چچا جان ایک بار میرے کال میں کہہ دو کہ تو پغمر حق کا ہے تاکہ میں قیامت کے دن تمہاری شبات کر سکوں ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیو سیدنا پیر مہر علیہ السلام کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے چچا اور پھوپیوں کی تدان نکل کی اور آپ فرماتے ہیں کہ ان چچوں اور پھوپیوں میں سے صرف حضرت حمزہ حضرت اقباس رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے اور کسی نے ایمان نہیں لائے اور اسی طرح یہ صفحہ سنابیلہ صوفیہ میں سے عبدالوحید بالگرامی کی آپ نے صفحہ نمبر نوے پر لکھا کہ یہی حضرت علی والا قول حضرت علی پاک نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اردی کی یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا اسے آپ کا بھی اکیت آواز ہو گیا اور اسی طرح یہ مدارہ جنبوت جیرد نمبر دو صفحہ نمبر دیتر پر حضرت شیخ عبدالا قموسیدل بھی رحمت اللہ علیہ نے یہی بخاری سینوری روائید نکل کر کے اپنا اکیت آوازے کر دیا اور اسی طرح یہ شرح المطالف عمیر پانسی عبی طالب اس کا صفحہ نمبر ہے 702 حضرت امام محمد رضا سنیانفی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولنہ علیہ قریر رحمت اللہ علیہ کا قول نکل کیا آپ فرماتے ہیں جیسے شہادت کلمہ اسلام کا حکم دیا جائے اور وہ باز رہ اور ادائے شہادت سے انکار کر دے یعنی کسی کافر کو کہا جائے کہ تو کلمہ پھالے اور کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے جیسے عبو طالب آپ فرماتے ہیں جیسے عبو طالب یعنی جیسے عبو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا تھا تو وہ بلی جمعہ کافر ہے آپ فرماتے ہیں بلی جمعہ کافر ہے اسی طرح شہر مطالفی مبانسی عبی طالب کے صفحہ نمبر ہے 692 اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ نبی عباق علیہ السلام کے زمانہ اسلام میں چار چچا زندہ تھی جب نبی عباق علیہ السلام نے یہ لانہ نے بہت فرمایا تھا تو اس وقت آپ کے چار چچا زندہ تھے ان کے نام آپ نکل کرتے ہیں کہ ابو طالب ابو لہب اور حضرت حمزہ حضرت عباس تو حضرت حضرت فرماتے ہیں جو ایمان لے کر آئے تھے ان کے نام ہیں حضرت حمزہ اور حضرت عباس اور جو ایمان لے کر نہیں آئے ان کا نام ہے ابو طالب اور ابو لہب اس سے حضرت ایمان محمد رضا سنیان پھر حمد اللہ علیہ کا کتاب بھی واضح ہو گیا اسی طرح یہ لتشیر کی کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفہ دلہمہ اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو پچپا نمبر انہوں نے حضرت علی پاک کا وہ فرمان نکل کیا ہے حضرت مولا علی شہر خدا نے فرما قول علیو فقولت فیداکا ابی و امی انکا لا تعلمون انکا خستانی من عمی کا عباد طالب و من فاطمہ تی بنتی اسد و انا سبیجو لا اقللی حضرت مولا علی شہر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے آپ نے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چچی فاطمہ بنتی اسد سے مجھے لیا اس وقت جا میں بچہ تھا فغدی تنی بغدائی کا وعدب تنی بعدبی کا آپ نے مجھے اپنی غزا خلائی اور اپنا عذب سکایا فقنت لی افضل من ابی طالب و من فاطمہ تب بنتی اسد فی البری و الشفقہ دی حضرت آپ مجھے اپنے چچا اور چچی سے زیادہ شفقت اور نیکی کے اعتبار سے افضل ہے وَأَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ هَدَانِ بِكَ وَعَلَىٰ يَدْئِكَ وَاسْتَنْقَزَنِي یا رسول اللہ اللہ نے مجھے آپ کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر ادایت دی اور اللہ نے مجھے بچا لیا مِمَّا قَانَ عَلَيْهِ آبَائِي وَا مَامِي مِنَ الْحِيَرَةِ وَالشِّرْكِ یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بچا لیا جس پر میرے اباؤ جداد تھے جس پر میرے اباؤ جداد اور میرے چچا تھے گمراہ اور شرق تھے حضرت با فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے مجھے بچا لیا جس پر میرے اباؤ جداد اور میرے چچا تھے گمراہ اور شرق کے راستے پر پر اسی طرح یہ شیعوں کی دوسری کتاب ہے اس کی روایت کا نمبر ہے گیارہ ہزار چوہتر حضرت امام حسن مجتبار رضی اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْقَرَابَتُ فَقَدْ نَفَعْتِ الْمُشْرِقِ کہ نبی پاک علیہ السلام کی قرابت و مشرق کو بھی فائدہ دیتی ہے وَهِيَ وَاللَّهِ الْمُؤْمِنِ اَنْفَوْتُ اور اللہ کی قصہ وَمُؤْمَنِ کے لئے تو زیارہ فائدہ مند ہوتی ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ لِعْمِهِ أَبِي تَعْلِبِ اَوَا فِي الْمَوْتِ جب ابو تالب موت کی حالت میں تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے انشان فرمایا قُلْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ اَشْفَعُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ چچا لا اِلَا اِلَا قَیدُو میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور اسی طرح امام جعفر صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں قَالَ إِنَّ مَسَلَ بِي تَعْلِبٍ مَسَلُوا اَسْحَابِ الْقَافِ وَاسَرُ الْإِمَانَ وَازَحَرُ الشِّرْكِ حضرت امام جعفر صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو تالب کی مثال ایسی صحابہ کاف کی طرح ہے انہوں نے ایمان کو چھبایا اور شرق کو ظاہر کیا